اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے حریعت ہے ٹھیک ٹھاک ہے آج جمعت المبارک ہے اور ستائیس اٹھائیس کونسی طریق ہے جی آپ بتائیں طریق آپ بتا دیں ٹھیک ہے تو جنوری کی طریقے آگئی ہیں انڈ والی اور اب ساتھ ساتھ ہم تیار بھی ہو رہے ہیں آپ کے ساتھ گرشب بھی لگا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ لاہور آئی کورٹ کے لیے تیار ہو رہے ہیں وہاں کے سمیں پیش ہونے ہیں بات یہ ہے دوستو کہ ہم ہر شعبے میں تجزیہ کرتے رہتے ہیں یہ ہوا وہ ہوا کافی عرصے سے جو خاص طور پر دہشت گردی تھی نا اس کا خاتمہ ہو چکا تھا ٹھیک ہے پھر یہ حکومت آئی اور اس نے اپنے طور پہ ٹی ٹی پی والوں کو تحریکے وہ طالبان والوں سے مذاکرات کیے اور ان کے ساتھ پہلے یہ مذاکرات کرتے رہے پھر انہوں نے انکار کر دیا تو اب وہ دہشت گردی پہ ہوتا رہے ہیں تو آپ کے سامنے اسلام آباد میں بم پھٹا پھر انارکلی میں پھٹا اور کل جو ہے بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے کل جو آپ کو میں یہ ویڈیو بھی بنا رہا ہوں کہ وہاں پہ کیچ بلوچستان کے علاقے میں چوکی پہ حملہ کر کے اتنی جرت یعنی یہ نہیں دیکھیں ان کی اتنی جرت کہ فوجی چوکی کے اوپر حملہ کر کے انہوں نے ہمارے دس جوانوں کو شہید کر دیا یہ کوئی معمولی بات ہے یہ کوئی معمولی بات ہے اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جناب ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے ہم دوبارہ دہشت گردی کریں گے اور اب شیخ رشید کہتا ہے جی کہ ان کے بیانات ان کے جو مطالبات ہیں وہ ہم ماننے کے قابل نہیں ہیں ان کے بڑے سخت مطالبات ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا فلانا لیٹر بھی چھوڑ دو فلانا بھی چھوڑ دو ٹھیک ہے دیکھیں آپ نے خود پہلے اپوزیشن نے تنقید کی کہ آپ ان کے ساتھ مذاکرات نہ کریں یہ سانے پشاور سکول اے پی ایس کے قاتل ہیں یہ فلانے بم بلاست میں انہوں نے قتل کیا فلانا کیا فلانا کیا سب نے منع کیا اپوزیشن نے منع کیا کہ نہ کرو لیکن عمران خان جو اپنے آپ کو طالبان خان بھی کہتا ہے اس نے دیکھیں باری باری ہر ادارہ تباہ کر کے جا رہے ہیں باری باری ہر ادارہ ہم یہ کوئی خامحہ والی مخالفت نہیں کر رہے ہیں آپ دیکھ لیں دہشتگردی پہ نواز شریف کا بلکہ یہ نعرہ تھا کہ میں آیا ہوں تو میں نے دہشتگردی پہ قابو پایا ہے ایسی اچھی پالیسیاں بنائیں جو سب کے لیے قابل قبول ہوں گی اب یہی لوگ عمران خان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ افغانستان کے معاملات میں اتنی زیادہ مداخلت نہ کریں ان کو اپنے طور پر کرنے دیں نہیں یہ پوری دنیا سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کو جی چندہ دیا جائیں بھئی تم ایک مطالبہ جنرلی کرو لیکن تم نے پوری او آئی سی کی یہاں میٹنگ بلائی ہے اور افغانستان کے لیے کر رہے ہیں پھر وہ پتہ ہمیں کیا تانے دیتے ہیں ابھی تک وہ کہتے ہیں جو آپ نے در چالیس لاکھ مہاجرین رکھا ہے مہاجرین کا جو فنڈ آتا ہے نا مہاجرین کا فنڈ اس میں سے حکومت پاکستان پیسے کھا رہے ہیں اور وہ پھر ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ لگاتے ہیں کہ آپ ہمارے پیسے کھا رہے ہیں افغانی افغانستان والے آپ عمران خان نے اس سے بھی آگے بڑھ کے پوری او آئی سی اسلامیک انٹرنیشنل آرگنائیزیشن کو بلا کے ان سے چندہ مانگے کہ جناب دیں اور ایک عرب ریال جو ہے وہ سعودی عرب تو یہاں دیکھے بھی گیا ہے پھر وہ ٹھیک کہتے ہیں نا چندہ تو کھانے کا ویسے بھی عمران خان ماہر ہے کل مریم نواز نے ان کو کہہ دیا ہے بڑا سخت بیان دی ہے مریم نواز نے کہ جناب پہ یہ مقافات عمل ہے جو چندہ آپ کو ہسپتال کے لیے ملتا تھا وہ آپ نے سیاست پہ لگایا ہے اور جو سیاست کے لیے ملتا تھا وہ آپ نے اپنی جیب میں ڈالا ہے یہ مریم نواز صاحب نے کل مریم نواز صاحب نے کل عمران خان کو واضح کیا ہے اور ان نے کہا جی کہ پھر اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں اب آپ کو یہ ہوگا لوگ تانے مار رہے ہیں کہ جی اس نے یہ کی ہے وہ کی ہے تو سارا چندہ تو کھاتے ہیں کوئی حساب نہیں رکھا ہے انہوں نے فارن فنڈنگ والے کیس میں کیا ہوا ہے فارن فنڈنگ والے کیس میں بھی یہ انہیں سارے ایکاؤنٹ چھپا کے رکھے ہیں اور یار حساب ان کا کوئی تھا ہی نہیں کوئی ان کے اندر ڈیسپلن والی چیز ہے ہی نہیں کہ بندہ کہے چلیں جی پہلے ہو گیا تو اب نہیں ہوگا نہیں ہے اس کو نجائز طریقے سے سارے سپورٹ کر رہے ہیں اور جو سپورٹر ہیں وہ بھی وہی کھاتے ہیں چندہ کھاتے ہیں وہ کھاتے ہیں چندہ تو اس لیے جو ہے وہ عمران خان کے جو پالیسیاں ہیں اس کی وجہ سے یہ ہمارے دس فوجی جوان شہید ہوئے ہیں بڑے دکھ ہو رہے ہیں مجھے بڑا دکھ ہو رہے ہیں اور پھر جو دشمن ہیں چاہے وہ ٹی ٹی پی ہے یا چاہے کوئی اور ہے ابھی ہمیں واضح طور پہ بتایا بھی نہیں جا رہا ہے کہ کون ہے جی واضح طور پہ آپ دیکھیں ادھر سے اندر کرونا آپ کو حملہ کر رہے ہیں اور باہر سے اب مزید ہوتلوں نے ادھر ادھر جب ہم جاتے ہیں انہوں نے سیکیورٹی ٹائٹ کر دی ہے کہ جناب دہشتگردی کا خطرہ پڑ گیا یہ دیکھیں بیٹھے بٹھائے حل شدہ مسئلہ جو ہے وہ عمران خان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے غلط پالیسیوں کی وجہ سے بچ دیکھیں ٹی ٹی پی کو مذاکرات کی دعوت کس نے دی آپ دیکھ رہے ہیں تحریک لبیک والوں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا حکومت نے کبھی ان کو مذاکرات کی دعوت دے دیتے ہیں کبھی ان کو کہتے ہیں یہ دہشتگرد ہے ان کے اوپر جناب کلادم تنظیم ہے پابندی لگائیں اور کبھی جہاں سینیٹر جو ہے پی ٹی آئی کے وہ جا کے گلدستہ پیش کرتے ہیں تو ان کی کوئی پالیسی میں یقصانیت ہے کوئی یقصانیت نہیں ہے اس لیے یہ یہ اللہ کے سہارے چلی جا رہی ہے نہ خوبی انجن نہ کمالے ڈرائیور چلی جا رہی ہے خدا کے ساتھ نہ خوبی انجن نہ کمالے ڈرائیور چلی جا رہی ہے خدا کے ساتھ بس یہ ایسے حکومت چلا رہے ہیں اور ڈنگ تپا رہے ہیں پکنک منا رہے ہیں ٹھیک ہے نا جی تو یہ جو فوجی شہید ہوئے ہیں ہمیں ان کے ساتھ بڑی ہمدردی ہے بلکہ ہمیں بہت دکھ ہو رہے ہیں کہ یہ ہوا ہے اور اس میں پوری قوم کو بتایا جائے کہ اس میں کون ملوث ہیں کیا کوئی بلوچستان کے حالات خراب ہو رہے ہیں یہ بتایا جائے یا ٹی ٹی پی والے جو ہے تحریکیں ان کے کیا مطالبے ہو سکتے ہیں ان کے کیا مطالبے ہو سکتے ہیں ان کا ہمارے ساتھ تعلق کیا ہے وہ کیا چاہتے ہیں کوئی خدا نہ خاصتہ کوئی قوم سے کوئی چیز چھپانی دوری نہ چاہیے چلے جی بتائیں وہ حملے کیوں چاہ رہے ہیں کیا وہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں بھی تالبان کا نظام لائے جائے تحریک تالبان پاکستان جو ہے ٹی ٹی پی کیا وہ ان کا یہ مطالبہ ہے کہ جی ہمارے یہ مطالبہ بھی یہ شیخ رشید جو ہے نا وہ صحیح نہیں بتاتا جیسے تحریک لبیک والوں کا صحیح نہیں نہ بتایا انہوں نے مطالبے کیا ہے کیا نہیں ہے تو وہ اپنے طور پر بعد میں بعد میں چیزیں نکلتی ہیں کہ جی اے گلسی تو اب ہمیں نہیں پتا ہمیں نہیں پتا کہ تحریک تالبان جو ہے وہ پاکستان سے کیا مطالبہ چاہتے ہیں کیا مطالبہ چاہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس نیٹورک کو ابھی تک کیوں نہیں ختم کیا گیا جب ایک چیز کو آپ کلدم قرار دیتے ہیں تو یہ پھر آپ کی ذمہ داری ہے اس کا کلہ کمہ کرنا اس کا سارا کچھ کرنا لہٰذا یہ تمام تر ذمہ داری میں پورو ہوش و ہواج سے کہہ رہا ہوں اور آرام سے تھنڈے مزاج سے کہہ رہا ہوں یہ جو کا فوجی ہمارے شہید ہوئے ہیں دس فوجی اس کی تمام تر ذمہ داری حکومتی پالیسیوں پہ ہے اور حکومت پہ ہے اس کے یہ قصور ہیں بہت افسوس کی بات ہے بہت افسوس کی بات ہے ان کی کوئی پالیسی پالیسی یہ ہے کہ ان کی کوئی پالیسی نہیں ہے یہ ان کے حالات ہیں تو انشاءاللہ دل اگری ویڈیو میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں وہ قانونی حوالے سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کافی لوگ مجھے یہ فون کرتے ہیں دو بجے سے دو بجے کے بعد اگر ہم خالی مشاورت والے جو ہیں مشاورت والے مشورہ فیس والے جو ہیں وہ دو بجے کے بعد اگر کال کریں گے تو میں ان کو تفصیل سے بتا دیتا ہوتا ہوں اور ان کے لئے ٹائم میں نے رکھا ہے چھے سے آٹھ بجے تھا ٹھیک ہے اور جو کیسوں والے ہیں وہ بے شک فون کریں سارا دن کریں جب مرضی کریں ان کے لئے میرا فون حاضر ہے زیرو تھری زیرو زیرو فور سیون ٹو فائیو سیون فائیو ٹو اس کے اوپر وہ آپ کال کر سکتے ہیں تو اگلی ویڈیو تک اجازت پی ایس ایل کا افتدا ہو گیا ہے کل ملتان سلطان جیتی ہے اور میں ملتان سلطان کے ساتھ تھا ٹھیک ہے کراچی کنگز ان کا مقابلہ تھا تو آج کوئٹا گلیڈییٹر کا مرحل مقابلہ ہے دوسری ٹیم بھی کوئی ہے تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملکات کریں ٹھیک ہے جی اللہ تعالی ہم سب کو حفظ و ایمان میں رکھیں ٹھیک ہے جی